شہرک خان کی فلم جبان سات ستمبر کو دنیا بھروں میں دستک دے چکی ہے فلم نے ایڈوانس بکن کے ساتھ ساتھ کلیکشن میں بھی تہلکہ مچھا رکھا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی فلم کی پوری اسٹار کاشٹ بھی سرکیوں میں بنی ہوئی ہے اس لسٹ میں فلم کی اسٹار ایکٹرس نین تارہ بھی شمار ہیں عالم یہ ہے کہ نین تارہ کی نیزی زندگی سے لے کر لف لائف تک چرچہ میں آ چکی ہے آئے جانتے ہیں نین تارہ کی جندگی سے جڑے کچھ ایسے جباب جن سے جڑے سوال سائد آپ کے جہن میں جرور گھومتے ہوں گے کرناٹک کے بینگلور میں جنمی نین تارہ کسی پہچان کی مہتاج نہیں ان کا اصلی نام ڈائنا مریم کورین ہے اور وہے کرسچن دھرم سے تعلق رکھتی ہیں دراصل ان کا جنم عیسائی پریبار میں ہوا اور وہے سیریائی عیسائی کے روپ میں پلی بڑی آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ نین تارہ کبھی ایکٹرس بننا ہی نہیں چاہتی تھی وہے تو چارٹٹ اکاونٹڈٹ کے روپ میں اپنے کریر آگے بڑھانا چاہتی تھی لیکن کچھ سمائے بہت بے بطور موڈل کام کرنے لگی جہاں ان پر نردیشک انتھک کٹ کی نجر پڑی اس کے بعد صرف ایک فلم کرنے کے وعدے سے نین تارہ نے ایسے سفر کی شروعات کر دی جس نے انہیں ٹاپ ایکٹرس کی لسٹ میں شمار کر دیا اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دے کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے ڈائنہ نے اپنا سکرین کا نام نین تارہ رکھ لیا نین تارہ کے دھرم کو لے کر اکثر سوال پوچھ جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ نین تارہ نے ہندو دھرم اپنا لیا ہے آئیے آپ کو حقیقت سے روبرو کراتے ہیں ہوا یوں تھا کہ سال 2011 کے دورہ نین تارہ نے چیندے کے ایک آرے سماج مندر میں ہندو دھرم اپنا لیا اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ نین تارہ نے دھرم پریورتن کیوں کیا تھا کئی میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نین تارہ نے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر دھرم بدلنے کا فیصلہ کیا تھا کہا جاتا ہے کہ نین تارہ ایکٹر ڈائریکٹر پربو دیوہ کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھی دونوں شادی کے بندن میں بننا چاہتے تھے لیکن پربو دیوہ پہلے سے شادیت ہوتا تھے اور صرف اتنا ہی نہیں پربو دیوہ کی پتنی لطا نے دھمکی دی کہ نین تارہ اور ان کے پتنی کی شادی ہوئی تو وہیں بھوک ہرطال کر دیں گی ہر طرف سے بڑھتے دوا کو دیکھتے ہوئے نین تارہ اور پربو دیوہ سال دوہیار بارہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الگ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ نین تارہ نے پربو دیوہ کے لیے اپنا دھرم بدل لیا تھا لیکن اس قدم کو اٹھانے کا مقصد پورا نہیں ہو پایا اگر نین تارہ سے جڑا آپ کے مند میں ابھی بھی کوئی سوال ہے تو کمنٹ میں ضرور پوچھے گا